خواب دیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے بلکل مفت میں آپ جسے چاہو جسے روپ میں چاہو اپنا مہمان بنا لو کیا خوب کہا ہے کسی نے اسے جب بھی سوچا بلا لیا ہر انسان نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خواب تو ضرور دیکھا ہوگا کسی سلطنت کا نہ سہی مگر اپنے خوابوں کی دنیا میں ہر کوئی بادشاہ یا ملکہ ہوتا ہے طالب علمی کا زمانہ ہو تو پہلی پوزیشن لانے کے خواب کون نہیں دیکھتا پڑھائی مکمل ہو جائے تو خوابوں خیالوں میں خود کو بہترین آفیس میں بوس کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور سب پر حکم چلاتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں تو لڑکے اور لڑکیاں اپنے پسندیدہ چہروں کو اپنے دولہ اور دولن کے روپ میں ہر روز ہی خواب میں دیکھتے ہیں اکثر یہ چہرے کچھ عرصے بعد دل بھر جانے یا پھر مختلف وجوہات کی بنا پر بھی بدل بھی جایا کرتے ہیں خیر خواب دیکھنا آسان سہی مگر ان کو حقیقت کا روپ دینے کی محنت کرنی پڑتی ہے کڑی محنت مسٹر ناصر جمال آپ کے نوویلوں کے ترجمے کئی زبانوں میں کیا جاتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتے ہیں ایک حالیہ سروے کے مطابق آپ کا شمار چند بیترین ہورر اور مسٹری رائٹرز میں ہوتا ہے آپ کو ارتو زبان کا سٹیفن کنگ کہا جانے لگا ہے آپ کے نوویل لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں اور لوگ فرسٹ کوپی کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں جن میں سے ایک میں بھی ہوں اتنی مقبولیت کامیابی شورت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی کیا محسوس کرتے ہیں آپ میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی رڑکی کسی میکزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی بقول اس کے کہ وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے نوویل بڑے شوق سے پڑھتی آئی تھی اس لیے وہ سوال کم اور میری تعریف زیادہ کر رہی تھی تعریف تعریف الفاظ نہیں وہ شہد تھا نشا تھا جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا میں خود کو اپنے آفس میں نہیں آسمان پر اڑتا محسوس کر رہا تھا یہ سب تو چاہا تھا میں نے اس کی تو تمنا کی تھی تعریف میری کمزوری تھی دولت شہرت مقبولیت میں ان الفاظ کا خلام تھا آج یہ سب مجھے حاصل تھا مگر کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا دیکھیں میس میں نے اس لڑکی پر نظر ڈالی نتاشا اس نے جلدی سے کہا ہاں تو میس نتاشا مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب ظاہر ہے میں لکھتا ہوں وہ پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے دراصل لکھنا میری رگوں میں ہے مجھے لکھ کر سکون ملتا ہے اگر میرے لکھے ہوئے الفاظ کو لوگ سراتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر آپ بہت ڈاؤن ٹو اردھ ہیں آپ نے ہمیشہ صرف پروسرار کہانیاں ہی لکھی ہیں کبھی رومینس لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اب یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مجھے تو پروسرار چیزیں پڑی ہی حسین اور رومینٹک لگتی ہیں جیسے گہرے تاریخ سمندر اندھے کوئیں غیر دریاف ستارے اور جیسے احرام مصر میں جیسے کہیں خوصا گیا تھا اوہ سر آپ تو باتیں بھی بڑی خوفناک کرتے ہیں مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے نتاشا نے چھرچری لی نتاشا مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی میں کچھ دیر شادمانی کے عالم میں اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے لطف لیتا رہا پھر شیشے کی دیوار سے نیچے چھانکنے لگا بارویں فلور سے نیچے دنیا کے لوگ کتنے چھوٹے لگ رہے تھے کمزور بونے میرا بس چلتا تو میں سولویں فلور پر رہا کرتا خیر کبھی نہ کبھی ضرور تھوڑی دیر نیچے کی دنیا کا جائزہ لینے کے بعد میں دیوار پر لگے قد آدم آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آہ تو مسٹر ناصر جمال کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ یہ شاندار آفیس لمبی چمکتی کار بڑا سا گھر میں اپنے عکس سے مخاطب تھا ٹوپی سوٹ میں ملبوس اپنا سراپا مجھے حسب معمول بڑا شاندار معلوم ہو رہا تھا میری آنکھیں میرے سوٹ کے ہم رنگ لگ رہی تھی آف کتنا کامیاب ہوں میں آج میں مسکرانے لگا اچانک ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہونے والی وجہ میرے پیچھے نموتار ہو گئی آف آف میری مسکراہت غائب ہو گئی لیکن اب وہ مسکرا رہی تھی ڈر گئے اس نے کہا ظاہر ہے میرے موں میں کڑواہت کھل گئی آئینہ سامنے ہی ہے نظر ڈالو تم خود بھی ٹر جاؤگی مگر وہ آئینہ دیکھنے کے بجائے میری ریولونگ چیئر پر جا کر بیٹھ چکی تھی دنیا کا اتنا بڑا ہورر سٹوری رائٹر جس کی کہانیاں لوگ رات میں نہیں پڑتے اتنا ٹرپوک ہے کمال ہے کمال تو جناب کے حسن کا ہے میں چڑ گیا یہ بھی آپ کی ذرہ نوازی ہے وہ آج تک بڑی ہی ڈھیٹ تھی آپ کی بے وقت آمد کی وجہ جان سکتا ہوں میں نے تو آج تمہیں نہیں بلایا تھا ارے میں تو بہت دیر سے ادھر ہی موجود تھی جب آپ کی فین آپ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی اور آپ اپنے انوکھے آئیڈیاز کا پورا کریڈٹ خود لے رہے تھے ہاں لکھنا میری رگوں میں ہے جھوٹے وہ بڑی تلخی سے چبا چبا کر بول رہی تھی تو اور کیا کہتا کیا سچ سچ بتا دیتا یہ انوکھے واقعات یہ آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے یہ کوئی اور مجھ سے لکھواتا ہے وہ جواب دینے کے بجائے مجھے گورتی رہی کم باغت وقت گزرنے کے ساتھ مزید بشکل ہوتی جا رہی تھی تمہاری ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں تم خود تو جانتے ہو نا وہ پھنکار کر بولی اوہو مجھ سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا اس نے میری کرراہت محسوس کر لی وہ چن لمحے مجھے گورتی رہی اور پھر اچانک قائب ہو گئی سراب صرف پروسار کہانیاں لکھتے ہیں کبھی رومانس نہیں لکھا اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں گونجی ہاں رومانس پیار محبت عاشقی مائے فٹ فرصت کے مجھلے ہیں بھرے پیٹ کی باتیں ہیں سب چند دنوں کا کھیل پھر سب کچھ ختم کیا ہوتا ہے عشق ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں صرف یہی بات ہوتی ہے کتنے شدید عشق شادی کے چند سالوں بعد باقاعدہ نفرت میں بدلتے دیکھیں ہیں کیا ہوتی ہے محبت وقتی چسبہ سب سے بڑی حقیقت صرف دو وقت کی روٹی ہے سخت بھوک کڑی دھوک خالی جیب ان شواؤں کے آگے ہر حسین چیرہ موم کی طرح پگلا ہوا لگنے لگتا ہے پیار دیوانہ صرف بھری ہوئی جیب پر سکون گھر اور آرامتے بستر والوں کا ہوتا ہے اینٹے ڈھونے پتھر کوٹنے اور بوریاں اٹھانے والے تو اس لفظ سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں کیوں دل تو ہر انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے نا میرے اببو میرے بچپن میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے کچھ دھنلی دھنلی مٹی مٹی سی یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں امی اور اببو میں کبھی بھی نہیں بنی تھی اور ان دنوں تو ان کی تقریباً ہر روز لڑائی ہوا کرتی تھی یہ نرمل ہمارے گھر میں کیوں آتا ہے آخر اس سے تمہارا کیا تعلق ہے اببو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا وہ میرا چچا بنا ہوا ہے امی نے انتہائی کمزور جواز دیا تھا ہاں چاچا ایسی کیا آفت ہے یہ کہ تم نے ایک دوسرے مذہب کے غیر انسان کو اپنا چاچا بنا لیا ہے اببو چڑ گئے میں خوب سمجھتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو گناہ ہے یہ سب بلکل گناہ بلکل گناہ ہے کبیر ہے جادو سیکھنا کرنا اور کروانا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اببو ان کو روز سمجھاتے تھے اگر گھر میں چار پیسے آ رہے ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے امی بحث کرنے لگتی اببو ان کو سمجھا سمجھا کر شاید اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ اپنا دامن اور آقبت بچا کر امی کو چھوڑ کر چلے گئے ہاں انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں لیکن امی ٹٹ کر کھڑی ہو گئی ناصر ابھی بہت چھوٹا ہے دنیا کا کوئی قانون اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا مذہب کی نہ صحیح امی کو دنیاوی معاملات کی پوری آ گئی تھی اببو نے وارننگ دی تھی کہ وہ مجھے قانونی طور پر حاصل کر کے رہیں گے مگر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ایک حادثے میں ان کی وفات ہو گئی نرمل چاچا پھر کھلے عام ہمارے گھر میں دندنانے لگے اور امی ان سے کالے علم سیکھنے لگیں نہ جانے کہاں کہاں سے کمزور عقیدے رکھنے والی عورتیں سر شام ہمارے گھر کے برامدے میں جمع ہو جاتی جس کو امی نے اپنا آستانہ بنا لیا تھا ان عورتوں کے بے شمار گمبیر مسائل جیسے کہ ساس کی موت کروانی بھابی کو بھیانک بیماری میں مفتلہ کروانا نن کی منگنی تڑوانے اور دیورانی یا پڑوسن کی طلاق کروانے سے متعلق ہوا کرتے تھے امی کے عمل سے شاید پورے ہو ہی جاتے تھے جب ہی عورتوں کی تعداد میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی اور ہمارا گھر چلنے لگا بلکہ توڑنے لگا امی رات کو دیر تک اپنے عملیات میں مصروف رہتی تھی ظاہر ہے صبح دیر سے اٹھتی تھی پھر شام سے عورتوں کا تاندہ بن جاتا تھا ایسے میں ان کے پاس گھر کے کام کاج کرنے یا مجھ پر دھیان دینے کا بلکل بھی وقت نہیں تھا میں ان دنوں بڑا ہو رہا تھا میرے اتوار ہمیشہ سے ہی نرالے تھے نہ جانی کیوں مجھ میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی بچپن سے مجھے لوگوں کو جانوروں کو ستا کر عذیت دے کر عجیب سا لطف آتا تھا میں غلیل سے معصوم پرندوں کا نشانہ بناتا اور جب وہ تڑپ کر زمین پر گرتے تو بس میں سرشار ہو جاتا میں اسکول تو جاتا تھا مگر مجال ہے جو پڑھائی لکھائی میں مجھے ذرہ برابر بھی دلچسپی ہو اسکول سے واپس آتے ہی میں کھر سے نکل جاتا اور ساری دوپہر جانے کہاں کہاں آوارہ کر دی کرتا لمبی لمبی گرم دوپہریں مجھے بہت پسند تھی ویران راستے درختوں کے دور تک خالی چھنڈ مجھے اپنی طرف باقاعدہ کھینچا کرتے تھے نجانی میری روح کیا مانگتی تھی مجھے کس چیز کی طلب تھی ایسے ہی ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے آٹپ کی کون؟ شوہ میری خالہ کی اکلوتی بیٹی فلموں کی طرح اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے اور وہ میرے سر پر آ کر سوار ہو گئی شوہ نے آ کر پورے گھر کی ذمہ داری سمال لی اور گھر کا کام کرتے کرتے جانے کب مجھ سے محبت بھی کرنے لگی میرے کپڑے دھونا، استری کرنا ناشتہ کھانے کا دھیان کرنا سب اس نے بخوشی کرنا شروع کر دیا تھا مگر وہ مجھے پہلے دن سے زہر لگتی تھی میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا ایسے ہی چند برس اور بیٹ گئے اور پھر ایک دن امی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی وہ آدھی رات کو چھت پر اپنے عمل کرنے میں مصروف تھی شاید اندھیری کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چھت سے نیچے گر گئیں چھت اتنی اونچی بلکل بھی نہیں تھی شاید وہ بچ جاتی مگر وہ بجلی کے تاروں میں پھرس گئیں اور کرنٹ لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی ان کی موت کا منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا این ایسا جیسے کسی کالے جادو کرنے والے کا ہو سکتا ہے مگر کون عبرت حاصل کر کے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے ہاں شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک خدرت نے مذہب نے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیفائن کر دیا ہے بلکل ساتھا دو راستے ہیں ایک سیدھا تو ایک الٹا دو رنگ ہیں ایک سیاہ ایک سفید ہر چیز کے دو پہلوں ہیں غلط اور صحیح اب یہ انسان پر منصر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے ہاں ایک بات تو ہے الٹا راستہ آسان ہے اور سیدھا مشکل یا شدید مشکل لگتا ہے زندگی میں آرام آسائش کون نہیں چاہتا تقریباً سب ہی مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جو محنت سے جان چوراتے ہیں وہ الٹے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں مگر الٹا راستہ بھی اتنا آسان نہیں ہے اس پر شیطان کے قدم ہوتے ہیں اور اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے شیطان کا تاقب کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے جیسا کہ امی نے کیا اور پھر جیسے میں نے کیا مجھے امی کے دنیا سے چلے جانے کا بہت صدمہ ہوا تھا ابو کے جانے کے وقت تو میں بہت چھوٹا تھا اور پھر امی میرے ساتھ تھی مگر امی تو درحقیقت مجھے اگیلا کر کے چلی گئی تھی وہ جیسی بھی تھی ظاہر ہے میری ماں تھی دکھ تو شوا کو بھی ہوا ہوگا مگر وہ اپنا غام چھپا کر میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی مگر سچی بات ہے مجھے پہلے سے زیادہ بری لگنے لگی تھی اگر اس نے پورے گھر کا بوجھ نہ اٹھا رکھا ہوتا تو شاید میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ابھی امی کے انتقال کو چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک شام کو نرمل چاچا مجھ سے ملنے چلا آیا وہ بڑا ہی مکروس صورت ادھیڑ عمر کا انسان تھا بہت گندہ اور خلیص یا نہتے نہیں ہو میں نے ناگواری سے پوچھا اس کے کمری میں داخل ہونے سے پہلے ہی تیز بھوکا جھوکا اندر محسوس ہوا ارے واہ شہزادے تو تو بڑا ہی نک چڑا ہے چاچا نے برا مان کر کہا میں تو تیری ماں کا افسوس کرنے آیا تھا کر لی افسوس اب جاؤ وہ مجھ سے بلکل پرتاش نہیں ہو رہا تھا ارے ارے وہ مجھ سے اتنی بدتمیزی شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں تو تجھے ایک امانت دینا چاہتا تھا اچھا مجھے پہلی بار دلچسپی محسوس ہوئی کیا ہے شاید امی نے کچھ رقم یا زیور اس کے پاس رکھوایا ہو میں نے سوچا یہ بتا اپنی ماں کی گدی سمال لے گا کیا سمال لے گا میں حیران ہوا بیٹا جی اتنا ننہ تو اب تو نہیں ہے تجھے کچھ تو معلوم ہوگا نا کہ تیری ماں کیا کام کرتی تھی تو کچھ کرتا کراتا تو ہے نہیں روٹی کہاں سکھائے گا یہ بیانک سوال تو میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ سار اٹھا چکا تھا لیکن مجھے تو کوئی عمل نہیں آتا میں کیسے ایسے نہ بول میں کس لیے ہوں میں سکھاؤں گا تجھے میں بیس سال کا تھا جب میں نے نرمل سے کالے علم سیکھنا شروع کر دیئے کتنی عمر ہوگی میرے شیر کی نرمل نے مجھ پر آنکھیں جمع کر پوچھا تھا اگلے مہینے میں پورے بیس سال کا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نرمل کی آنکھیں چمکنے لگی تھی بیس سال کی عمر ہی چاہیے مجھے ایک بالکل جوان خون ہی ان کٹھ نائیوں کو چھیل سکتا ہے کیا مطلب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر مطلب مجھ کو جلد ہی سمجھ میں آ گیا نرمل مجھے جادو سکھانے لگا تھا باقاعدہ چادو کالا بلکہ کالا سیاہ چادو تیری ماں تو عورت تھی کمزور اور پھر اس کی عمر سیادہ ہو گئی تھی اس نے تو بڑی مشکل سے صرف چند منتر ہی سیکھے تھے اس لیے صرف کنارے پر بھیگتی رہی تجھے تو بیٹا اس طریعہ کے پار اترنا ہے نرمل کو مجھ سے بڑی امیدیں تھی اور در حقیقت مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا کیا کیا نہیں کرنا پڑا تھا سنسان جنگلوں میں اندھیری راتوں میں توفانی بارشوں میں کھلے آسمان تلے کتنے چلے کاٹے تھے میں نے گندگی نجاست نجانی کیا کیا اور کس کس طرح استعمال کیا تھا سیاہ لباس پہن کر بھڑکتی آگ کے آگے منتر پڑ پڑ کر شیطانوں کو آوازیں لگائیں تھی اوف اگر میرے اندر شیطانی جراسیم بچپن سے پرورش نہ پا رہے ہوتے تو شاید میں چند دنوں میں ہی بھاگ نکلتا مگر میں تو خود انہی راستوں کا مصافر تھا مجھے صرف تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا تھا پھر میری روح شانت ہونے لگی تھی دنیا میں موجود بے شمار بھڑکتی بند روحوں نے مجھ سے موجود خراب روح کو پہچان لیا اور میں آگے بڑھنے لگا نرمل ایک بڑا اچھا استاد تھا اور اس کے پاس بے شمار ایسی کتابیں موجود تھیں جن میں کالی شکتیاں حاصل کرنے کے بے شمار طریقے سکھائے گئے تھے ہاں وہ طریقے بہت مشکل تھے تقریباً ناممکن میں نے کافی سارا جادو سیکھ لیا تھا اور اپنی امی کی سیجھ سمال لی تھی اب عورتیں بلا جھجک مجھ سے اپنے جادو ٹونے کروانے لگی تھی اور بیٹا باپ سے بھی کورا کے مستاق میرے عمل سے زیادہ اثر ہوتا تھا لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا یہ کیا بھلا اتنی محنت کرنا رات بھر جاک کر جادو ٹونے کرنا اور بس چند روپے میرا گھر جس جگہ تھا وہاں کی عورتیں بس چند سو روپے دے کر اپنے مشکل کام کروانا چاہتی تھی اور آدھی رقم مجھے حضب وعدہ نرمل کو دینی ہوتی تھی نہیں چاچا میں نے ایک دن نرمل سے کہا یہ میری منزل نہیں ہے اتنے مہینوں اتنا کشٹ اٹھا کر بس یہ چند ہزار تو تو کیا چاہتا ہے نرمل نے پوچھا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں چاچا میں ہواوں میں اڑنا چاہتا ہوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کمانا چاہتا ہوں ایسا کرتے ہیں کسی بڑے شہر چلتے ہیں وہاں ہمارا بزنس زیادہ اچھا چلے گا مجھے خیال آیا بیٹا جی بڑے دریاؤں میں بڑے بڑے مگرمچ ہوتے ہیں بڑے شہر میں ایک چھوڑ دس نرمل اور بیس ناصر تو کیا سمجھتا ہے جادو ٹونا کرنے والے ہر گلی اور محلے میں موجود ہیں نرمل کی بات سو فیصد سچ تھی میں مایوس ہو گیا میں اپنے عملیات اور جادو ٹونے میں دن رات مشکول رہتا تھا شوہ کیا کرتی تھی کیا سوچتی تھی مجھے نہ تو علم تھا اور نہ کوئی دلچسپی کھانا ناشتہ تین وقت چاہیے این ٹائم پر میرے سامنے حاضر ہو جاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ایک جادوگر ہونے کے باوجود ظاہر ہے یہ گھر میں موجود واحد عورت کا کام تھا مگر اس واحد عورت کی اس گھر میں موجود کی محلے والوں کو کھٹکنے لگی تھی ہم دونوں صرف کزن تھے اور ہمارے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرط موجود نہیں تھا اس نکتے پر لوگ اعتراض اٹھانے لگتے تھے مجھے تو خیر ہرگس مسئلہ نہیں تھا لوگ جو بکواس کرتے تھے کریں مگر شوہ ایک دن گھبرا کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کیا بات ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت کم بات کرتے ہیں صرف ضرورت کی حد تک وہ ایک بہت ضروری بات ہے وہ کچھ خبرائی ہوئی اور شرمائی ہوئی لگ رہی تھی آج محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس آئی تھی تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں کا اس طرح ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تو تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تمہارے والد صاحب کوئی جائدات تمہارے نام کر کے نہیں گئے ہیں جب ہمارے پاس ایک ہی گھر ہے تو اس میں ہی رہیں گے ہاں فضول کے اعتراضات میں سخت چڑ گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر میری اور آپ کی شادی اس کو مجبوراً پوری بات بتانا پڑی کیا میرا دماغ کا فیوز اڑ گیا شادی اور تم سے دیکھو نہ تو میرا بھی شادی کا ارادہ ہے اور نہ ہی عمر میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا لیکن میں جلد اس جل کوشش کروں گا کہ تمہاری کہیں شادی کروا دوں اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے بتا دینا شوا کے مو پر سایا سا لہرہ کیا وہ اداس نظروں سے مجھے تھوڑی دیر دیکھتی رہی پھر باہر چلی گئی اور پھر ایک دن نرمل میرے سامنے موجود تھا تو آگے بڑھنا چاہتا ہے نا اس کے ہونٹوں پر مکرو مسکراہت پھیلی ہوئی تھی ہاں ہاں چاچا میں تو اڑنا چاہتا ہوں میں نے بیتابی سے کہا اڑان بھرنے کے لیے پر ترکار ہوتے ہیں بلندی پر بغیر کسی سیڑھی کے نہیں پہنچا جا سکتا تجھے بھی سیڑھی چاہیے ایسی سیڑھی جو کسی قبر کے اوپر بنائی جائے گی اوف چاچا یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں تھوڑی دیر کوئی تھوڑا سا گھبرا کیا وہی کہہ رہا ہوں جو تو سن رہا ہے چاچا برا مان گیا اور میں کون سا اپنے دل سے کھڑ رہا ہوں یہ دیکھ اس کتاب میں کیا لکھا ہے چاچا نے قدیم بوسیدہ کتاب مجھے پکڑا دی قدرت کا نظام ہے ہزاروں لوگ روزانہ چنم لیتے ہیں اور ہزاروں ہی مر جاتے ہیں ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا روحیں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک کر سفر تیہ کرتی رہیں گی مگر ان لاکھوں لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیابی اور عروج دیکھ پاتے ہیں بہت کم بہت کم لوگ من چاہی بلندی پر پہنچ پاتے ہیں تو پھر کیا ہوا کیا ہوا جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بے وقت بے مایہ ہستی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور کریں گے بھی کیا یہ لاوار اس غریب لوگ دنیا میں زندہ رہ کر کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے جی کر کیا اچھا نہیں کہ ان کو اس سے سکتی زندگی سے نجات دلاتی جائے ان کو مکتی اور شانتی مل جائے گی اور مجھے دولت بے حساب دولت میں اپنے لکھنے پڑھنے کا سارا کام رات میں کیا کرتا تھا رات کی میری زندگی میں بڑی اہمیت تھی ہمیشہ سے ہی میں نے کاغذ اور قلم اٹھا لیا میرا کام صرف کاغذ اور قلم اٹھا نہیں ہوتا تھا باقی سارا کام تو وہ کرتی تھی اور میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آگئی حجب معمول این میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اوف توبہ مرنے کے بعد تو اور ناقابل برتاشت لگنے لگی تھی کیا ہوا وہ مشکر آئی وہ میرے خیالوں سے اچھی طرح واقف تھی برسوں سے واقف تھی میرے فن کو دنیا تسلیم کر چکی ہے میں نے دراز سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے لے رہایا پڑھو اس پر کتنی بڑی رقم لکھی ہوئی ہے یہ ایڈوانس ہے میرے نئے نوویل کا ہاں تمہارے نئے نوویل کا اگر میں تمہیں نہ لکھواؤں تو تم ایک لفظ بھی لکھنے کے قابل نہیں ہو تمہارا تو باپ بھی لکھوائے گا تم میرے تابع ہو میں اس کا تنس پرداشت نہیں کر پایا باپ تو ہرگس نہیں لکھوائے گا اس نے سرد آواز میں کہا وہ بری طرح غصے میں آگئی تھی مجھے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی خوف نہیں تھا وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی وہ تھوڑی دیر مجھے کورتی رہی پھر بولنے لگی اور میں لکھنے لگا تیزی سے بجلی کی اسپیٹ سے اس کی زبان چلنے لگی اور میرا ہاتھ اور چند گھنٹوں میں ہی ایک بہت ٹراؤنی انوکی کہانی میں نے مکمل لکھ لی مسٹر ناصر جمال کچھ یاد ہے انیس سال گزر چکے ہیں صرف چند مہینے باقی ہیں بیس سال پورے ہونے میں اور میں پھر آزاد ہو جاؤں گی اس نے جاتے ہو یاد تلایا اوہ میں کھب را سکیا یاد تو ہے مگر کیا تم سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤگی تمہاری فلرٹ کی عادت نہیں گئی مگر میں اب ایک کم عمر لڑکی نہیں ایک برسو پرانی بدرو ہوں مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے چلو نہ کرو یقین میں نے لہجہ بدل دیا مگر تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا تم کو یاد ہے نا تم نے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے مجھے ایک بہت انوکہ خیال دیکھر جاؤ گی ایسا آئیڈیا جس پر میں نے پہلے کوئی کہانی نہیں لکھی ہاں مجھے یاد ہے میں تمہیں ایسا انوکہ آئیڈیا دیکھر جاؤں گی جس پر پہلے تم نے کوئی کہانی نہیں لکھی یہ وعدہ رہا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی چاند کی آخری تاریخیں تھی باہر گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی سردی کے موسم کی وجہ سے محول میں عجیب ویرانی اور اداسی محسوس ہو رہی تھی ہر طرف گھمبیر خاموشی کا راج تھا کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز مزید ٹراؤنا تارصور پیدا کر دیتی تھی میں نے نرمل کی دی ہوئی کتاب کو کھولا پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کو پڑھ اور سمجھ رہا تھا گیارہ دن کا ایک بہت مشکل مشکل ترین عمل دس دن ایک بہت مشکل چلہ جنگل میں بیٹھ کر کٹنا تھا اور پھر گیاروے دن میری بات سن کر شوا کے مو پر ٹھے رو رنگ بکھر گئے آپ سچ کہہ رہے ہیں نا آج سے پہلے میں نے تم سے کبھی مزاق کیا ہے میں اس وقت بھی تلخ ہو گیا نہیں نہیں وہ گھبرا گئی میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی آپ نے پہلے کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں دیا اور آج ایک دم سے شادی کی بات اشارے بازی تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں مجھے خواب میں امی نظر آئی تھی انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی ہے کہ میں تم سے فوراں شادی کرلوں ان کی شادی کا جوڑا اسٹور کے ٹرنگ میں رکھا ہوا ہے تم وہ پہن لینا تھوڑا بہت زیور بھی ہے وہ بھی نکال لینا وہ غور سے میری تقریز سن رہی تھی اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے کسی پھانسی کی سزا سنائے گئے قیدی کو آخری لمحوں میں معاف کر دیا جائے امی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کسی چڑیل کا سایا ہے میں نے اپنی بات چاری رکھی اسی وجہ سے تمہارے ماں باپ اور پھر میری امی جان سے چلے گئے وہ چڑیل اتنی آسانی سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی اس کے لیے خاص عمل کرنا ہوگا وہ عمل میں کروں گا اپنی جان چوکھم میں ڈال کر جنگل میں بیٹھ کر پورے دس روز تک اور پھر گیارویں روز اس کی آواز بھرا گئی ہاں تمہاری خاطر میں یہ سب کروں گا پھر میں ہی تم سے شادی کروں گا یہ وعدہ رہا دس انتہائی مشکل دن گزر چکے تھے اوف کون کہتا ہے الٹا راستہ آسان ہوتا ہے نہ بابا نہ بہت مشکل ہوتا ہے الٹا راستہ نہ کو چنے چوا دیتا ہے دراصل شیطان گناہگار آنکھوں پر حویس کی ایسی پٹی بان دیتا ہے جو اس سیاہ کانٹوں بھرے راستے کو رنگوں بھرا دکھانے لگتی ہے پھر وہ انسان خود ساری زندگی اپنی غلط خواہشوں اور شیطان کا غلام بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے جو چلنا میں کٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا کئی بدروہ انتہائی بھیانک روپ بدل بدل کر مجھے بہکانے آتی تھی تاکہ میرے عمل میں خلال آ جائے اور ان کے بہکاوے میں آ جانے کا مطلب سیدھی سادھی موت تھا عزیتناک موت مگر میں اب جس دو راہے پر کھڑا تھا وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے حمد نہیں ہاری تھی اور میرا عمل آخری سردوں میں داخل ہو چکا تھا اور بس یہ آخری تکلیف یہ تابوت کی آخری کیل اور بس پوری سلطنت میری مگر یہ آخری عمل آسان نہیں تھا مشکل تھا بہت مشکل گیارویں اور آخرے دن کی رات آدھی گزر چکی تھی بارہ بجنے میں بس تھوڑی دیر رہ گئی تھی میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پر اپنا ڈیرہ جمعہ ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی گھنے جنگلوں کے بیچ یہ نیم اندھیری جگہ اتنی خطرناک تھی کہ دن کی وقت بھی لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ سے دشپنی رہی ہے میں تو ہمیشہ سے ہی اندھیری راہوں کا مسافر تھا اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا اتنی خاموشی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو کبھی کبار ہوا کی ہلکی سی سرسرہت ایسی لگتی تھی جیسے سانپ نے پھونکا رہا ہو ہر طرف گہری تاریخی تھی میں نے ایک لالٹین درخ سے لٹکائی ہوئی تھی جس کی زرت روشنی نے محل کو مسیح ٹراؤنا اور اداس بنا دیا تھا میرے سامنے بڑے سے پتھر پر ایک پھیانک مورتی سجی ہوئی تھی میں نے گہرا پیلا لباس پینا ہوا تھا جو میرے پیرو تک آ رہا تھا دس دنوں سے مو نہ دھونے اور نہ نہانے کی کڑی شرائط پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے میں اس مورتی سے تھوڑا ہی کم خوفناک لگ رہا ہوں گا ہر طرف خاموشی کا راج تھا میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اس کی سوئیاں بس بارہ بجانے ہی لگی تھی میں بڑے بڑے منکو والی مالا پر چنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھن چھن کی گہری خاموشی کو گھنگروں کی متھم آواز نے توڑ دیا میں نے آنکھیں کھول دیں ایک بار پھر چھن چھن گھنگرو بجے چوڑیاں چھن کی اور پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں آگئی اوف میرا دل چاہا آنکھیں دوبارہ بند کرلوں لال شادی کا جوڑا پہنے ٹیکہ لگائے چوڑیاں پائل پہنے وہ دولن بنی کھڑی تھی بس یہ آج میرا تم کو لکھوایا ہوا آخری نوویل تھا اس نے مجھے پھر یاد دلایا ٹھیک ہے بابا مجھے اچھی طرح یاد ہے بار بار جتانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی بدمزکی سے کہا یاد تو مجھے بھی بہت کچھ ہے اس کی آواز بہت سر تھی میں نے چونک کر اسے دیکھا تو کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو اگر میں کہوں کہ ہاں تو پھر وہ مسکر آئی تم اچھی طرح جانتی ہو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی بے شک تم آسات ہو جاؤ گی تب بھی تم کو مجھے انگلی بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی یہ بات میرے عمل کا حصہ تھی میں نے اسے جتا دیا کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا آخر کیوں اس نے بیس سالوں میں نجانے کتنی مرتبہ پوچھا ہوا سوال پھر دور آیا بیچاری سچ مچ مچ سے سچی محبت کرتی تھی میرے ڈرامے پر حرف با حرف یقین کر لیا اور دولن بن کر سنڈریلا کی طرح ٹھیک بارہ بجے میرے پاس پہنچ گئی میں نے اس پر گہری نظر ڈالی آج تک میں نے اتنی بری لگتی دولن نہیں دیکھی تھی وہ میری نگاہ کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی اور شرما کر سر چھکا لیا اسی وقت گھڑی نے بارہ بچا دیے اور میں نے شوا کی گردن پکڑ لی اتنا شدید شوق شاید ہی کبھی کسی کو لگا ہوگا اس نے بری طرح حیران ہو کر مجھے دیکھا مکروہ مسکرہت میرے ہونٹوں پر توڑ گئی اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس ویرانے میں چلی آئیں بینہ سوچے سمجھے اس کی حیرت اور تکلیف سے پھٹی آنکھوں میں دکھ اور آنسو اترائے اس سے بھی سیاتا اس نے بہمشکل جواب دیا محبت تو امتحان لیتی ہے شوا سبوت مانگتی ہے دو سبوت میں نے اس کی گردن دبانا شروع کرتی دو مجھے کوئی بہت بڑی شکتی بے حد طولت شورت اچانک تیز تیز بادل کرشنے لگے میں مستقل اس کی گردن دبا رہا تھا اور منتر کے الفاظ دورا رہا تھا مجھے دو ایسا ہنر کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے میں کہتا ہوں مجھے دو زور زور سے بجلی چمک رہی تھی شوا کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں اس کی زبان مو سے باہر لٹکنے لگی وہ پتھر پر رکھی مورتی سے مشابہ لگنے لگی اچانک تیز 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 بادل شروع ہو گئی میں نے شوا کی گردن چھوڑ دی اس کی لاش ایک چھٹکے سے زمین پر آ گری اوف انیس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں شوا کی روح پر قابض ہو گیا تھا مجھے ایک فن حاصل ہو گیا تھا ڈراؤنی پرسرار غیر معمولی بہترین کہانیاں لکھنے کا فن میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی اسی طرح لال لباس میں کمبخت نے بیس سال سے وہی عروسی لباس پینا ہوا تھا اس کے بال کھل کر بری طرح اُلچ چکے تھے اس کی آنکھیں بری طرح اُبلی اور پھٹی ہوئی ہوتی تھی اور زبان اسی طرح گردن تک لٹکی ہوتی تھی جیسے میرے قتل کرنے کے وقت لٹک گئی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے تک وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا وہ بولتی رہتی اور میں لکھتا رہتا بجلی کی تیزی سے میں نوول پر نوول لکھ ڈالتا اور وہ نوول غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے نہ جانے میں نے کتنے نوول لکھ لئے تھے اور کتنی ہزار کہانیاں صفوں پر بکھے ڈالی تھی نہ تو مجھے ان کی تعداد یاد تھی اور نہ ہی اپنے بینکوں میں بھرے بے شمار پیسوں کا حساب یاد تھا مجھے ہر چیز مل چکی تھی جس کی میں نے تمنا کی تھی اب بیس سال گزرنے ہی والے تھے اور شوا کی روح آزاد ہو جاتی مگر اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلے بیٹھ کر کھا سکتی تھی مگر نسلے آتی کیسے میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی خیر کوئی بات نہیں اب آرام ہی آرام ہے میں اب شادی بھی کروں گا کیا ہوا جو میری عمر چالیس کو پہنچ گئی ہے عظیم لوگ اکثر دیر ہی سے شادی کیا کرتے ہیں پورے بیس سال گزر چکے تھے اور آج آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا میں بڑی دیر سے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھے جا رہا تھا آج شوا آخری بار مجھے دیکھے گی مجھے ناصر جمال کو اپنے محبوب ناصر جمال کو میں آج بھی اس پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا عورتیں تو بلا وجہ بدنام ہیں انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا بھلا مردوں کی نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے شاید مرد خود بھی نہیں جو لڑکی مجھے سخت نہ پسند رہی یہاں تک کہ میں نے اس کو اتمنان سے اپنا شکار بنا کر قتل بھی کر ڈالا ایک بھیانا خوفناک بدرو جو آج ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی مگر میں چاہتا تھا وہ چاہ کر بھی مجھے نہ بھول سکے میری قید سے آزاد تو ہو رہی ہے مگر میرے عشق سے کبھی آزاد نہ ہو سکے کبھی بھی نہیں اور ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے اس نے کون سا دوبارہ مرنا ہے اس لیے قیامت تک مجھ سے محبت کرتی رہے آج میں نے خاص طور پر کالا ٹینر سوٹ سے بطن کیا تھا کالا رنگ میرے گورے چہرے پر بڑا چشتا تھا لیکن یہ کیا میں نے اپنے چہرے کچھ ہوا یہ میرا رنگ اتنا مدھم کیوں ہوتا جا رہا ہے جیسے سیاہ پڑھتا جا رہا ہو اور میری سبز حسین آنکھوں کے گرد اتنے گہرے سیاہ حلقے میں کتنا برا لگ رہا تھا میں نے جیسے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا کیونکہ آمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں وہ حجب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی اوہ میں چونک گیا اپنے بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے میں چڑ گیا کہیں سزا ہوتی ہے تو کہیں آزمائش اور میری آزمائش آج ختم ہو رہی ہے وہ آج بہت سنجیدہ تھی آج تم آزاد ہو جاؤ گی تمہارا چہرہ نہیں بتلے گا تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آتما ہی رہو گی قیامت تک میں نے سنگدلی کی انتہا کر دی تم نے ہمیشہ برا کیا ہے میرے ساتھ ناصر بہت ہی برا آج تک وہ بڑ بڑا رہی تھی لیکن دیکھو ایک بات ہے ہم ساتھ ساتھ بھی تو رہے آج تک میں نے بات سمالنے کی کوشش کی میں تو تم سے محبت کرتی تھی اپنے دل کی گہرائیوں سے تم مجھے ویسے ہی جنگل میں بلا لیتے تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا تھا کیوں مجھے دلن کے روپ میں وہاں آنے کو کہا تھا کیا کیا خواب سجا لیے تھے میں نے اپنی آنکھوں میں اس لیے کہ مجھے اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی روپ پر قابض ہونا تھا اور تم سے اچھی آپشن اور کون ہو سکتی تھی میرے لیے اور اس وقت جو بہانہ مجھے سمجھ میں آیا میں نے بنا لیا تم بھی تو بینا سوچے سمجھے دلن بن کر جنگل میں پہنچ گئی تھی میں نے صفاکی سے کہا وہ ایک ٹک مجھے گھور رہی تھی مجھے لگا اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے دیکھو شوا سیاہ رنگ سیاہی رہتا ہے کوئی بھی رنگ اس کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا ہمارے دھندے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہمیشہ سے آج تم رخصت ہو رہی ہو اچھے موٹ میں رخصت ہو جاؤ میں نے صفاہی پیش کی اس نے گہری سانس لی اچھا موٹ ہاں مزاق کر رہے ہو میں اس سے نظریں چلا کر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا نیچے حضب معمول بڑی چہل پہل تھی بارویں فلور سے نیچے لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے بلکل بھونے ہاں شوا مجھے خیال آیا یاراج آخری کہانی تو لکھوا دو کوئی بہت ہی زبردست انوکھے آئیڈیا والی دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے اچانک خیال آ گیا کم بخت کہیں بغیر کہانی لکھوائے نہ دفع ہو جائے مجھے فکر پڑ گئی تمہیں آج بھی صرف اپنی فکر ہے وہ جیسے پھنکار کر بولی ایک لفظ کبھی صرف ایک لفظ بھی افسوس کا تمہارے موہ سے نہیں نکل سکا تم نے میری زندگی تباہ کر دی تم نے مجھے اتنے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایک بھٹکتی ہوئی آتما بنا دیا میرا خیال تھا کہ کم از کم آج کے دن جاتے جاتے مجھ سے معافی مانگ لو کے مگر نہیں میرا خیال غلط تھا معافی تو انسان مانگا کرتے ہیں تم تو جانور ہو جانوروں سے بھی بتر ہو تم شیطان ہو بند کرو اپنی بکواس میں زور سے دھاڑا مگر اچانک میری دھاڑ سے بھی تیز بہت تیز ایک آواز کمرے میں کونچی ایک کان پھار دینے والا تمہ کا ہوا میں نے گھبرا کر شوا کو دیکھا وہ مسکرہ رہی تھی خوفناک مسکرہ ہٹ مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی میں بری طرح ڈر گیا تھا ہاں میں لگانا بھی نہیں چاہتی اس نے نفرت سے کہا اچانک ایسا لگا جیسے زلزل آ گیا ہو کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا میں نے شیشے کے دیوار پر ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے میرے ہاتھ اس پر بری طرح چپک گئے بہترین شیشے سے بنی ہوئی دیوار جو کہ کئی ٹن وزنی برداشت کر سکتی تھی چٹکنے لگی تیزی سے اس کا شیشہ ایسے چٹک گیا جیسے کسی نے ایک منظر کھوٹ ڈالا ہو ایک برسو پرانا منظر میں نے کسی کا گلہ تبوش رکھا ہے اور میرے آگے رکھی خوفناک مورتی میرے کانوں سے شوہ کی آواز ٹکرائی میں جا رہی ہوں ناصر اور جاتے جاتے تم کو ایک انتہائی انوکھا زائقہ چکھا کر جا رہی ہوں ایک ایسا زائقہ جو تم آج پہلی مرتبہ چکھو گے جس کی تفصیل کوئی نہیں سنا سکتا موت کا زائقہ ہاں مگر افسوس کہ تم اس کی تفصیل نہیں لکھ پاؤ گے دیوار اتنی ٹوٹ گئی جتنا میرا عکس اس پر نمودار ہوا تھا اور شیشے کا اتنا ٹکڑا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گر گیا میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گرنے لگا پرواز کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو وہ اپس زمین پر تو اتر نہیں ہوتا ہے مگر میں زمین پر بھی نہ اتر سکا نیچے بکھرے بجلی کے بے شمار تاروں میں میری کردن بری طرح علچ گئی اور میں برسو پرانے قتل کے جرم میں سزا سنے بغیر ہی جیسے فانسی پر لٹک گیا تھا موسیقی 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 موسیقی